ہم لوگ ٹیکس پیئر ہیں ہمیں پتا چھونا چاہیے گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے اب تو رٹی آئی کے تحت آپ پسٹن کیجئے وہ لوگ جواب دیتے ہیں یہ سوسنا کے ادھکار سے ہم نے یہ حاصل کیا جاننے کا حق میں جاننے کا حق یعنی سوچنا کا ادھکار ایک ایسا ادھکار جو آپ کو اور ہم کو تمام سرکاری ادھکاریوں سے تمام سرکاری محکموں سے سوال پوچھنے اور ان کا جواب جاننے کی گارنٹی دیتا ہے یہ سوچنا کے ادھکار قانون سے جوڑی کسی بھی سمسیہ پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر ہے دو چھے چار نو دو چار ایک دو دلی کا اسٹیڈی کوڈ شون ایک ایک زیرو ون ون ضرور لگا لیجئے گا ہم سوچنا کے ادھکار قانون سے جوڑے تمام مددوں پر بات کریں گے اور آج ہمارا اپیسوڈ ایک خاص اپیسوڈ ہے اور آج آپ کے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج جس خاص مددے پر ہم بات کرنے چاہتے ہیں اس مددے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ساما جی کارکرٹا انجلی بھارت دواج انجلی جی آپ کا سواگت ہے پورے دیش میں اس وقت چناؤ کا ماحول ہے چناؤ کی گہم گہمی ہے پر سوال اٹھتا ہے کیا چناؤ کا سیدھے سیدھے کیا رائٹ ٹو انفرمیشن یعنی آپ کے جاننے کا حق سے کوئی سروکار ہے جی ہاں بلکل سروکار ہے کیونکہ آپ کے سانسد آپ کے ودھائک آپ کے چنے ہوئے جو یہ پرتنی دی ہیں یہ سب رائٹ ٹو انفرمیشن کے تحت آتے ہیں جاننے کا حق قانون کے دائرے میں آتے ہیں آپ ان کی تمام گتی ویڈیو پر جو بھی یہ فنڈ خرج کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں جانکاری کٹھا کر سکتے ہیں رائٹ ٹو انفرمیشن کا استعمال کر کے یعنی جاننے کا حق آپ کا جو قانون اس کا استعمال کر کے اور جب یہ جانکاری آپ کے پاس ہوگی تو آپ صحیح وقتی کا صحیح امیدوار کا چناؤ کر پائیں گے کہ دراصل کون امیدوار ہے جو آپ کے لئے کام کر رہا ہے کون امیدوار ہے جو کی دراصل جو ہے جس نے کی کام کیا ہے تو یہ ایک بڑا مدہ تھا اور اسی مدے کو لے کر دلی میں اور پورے دیش بھر میں کئی ساری سنگٹھن جو ہے اس پر پہل کر رہے ہیں اور انجلی بھاردواز جی جس سترک ناغرک سنگٹھن سے جڑی ہوئے ہیں اس نے پورے دیش میں ایک بہت بڑی مہیم چلائی تمام سانسدوں کے تمام ودھائکوں کے جانکاری کٹھا کی گئی کہ وہ ودھائک جو ہے وہ سانسد جو ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں ان کی گتیوی دیا کے ہیں سانسد میں ودھان صبح میں کتنی بار جا رہے ہیں کیا کیا مدے اٹھا رہے ہیں اور ان کو جو سانسد ندھی ملتی ہے وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں کن کن جگہ پر خرچ کر رہے ہیں کتنا پیسہ وہ کہاں پر لگا رہے ہیں تمام جانکاری جوٹائی اور وہ جانکاری اخباروں کے مادہم سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے ووٹر تک پہنچائی جا رہی ہے اسی پر ہمارے آج کی کچھ خاص سٹوری بھی ہے اور ہم انجلی جی سے بھی اسی پر بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سٹوری دکھائیں انجلی جی سب سے پہلے کہ اس ابھیان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اخباروں کا بھی نے بھی اس میں اپنا بڑا رول نبایا آپ کو اخباروں کے پاس بھی جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کس طرح کا رسپونس مل رہا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جب ہم لوگ ووٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ جاننا سبھی کے لئے ضروری ہے کہ جن کے لئے جس پد کے لئے ہم ووٹ کرنے جا رہے ہیں جو اس پہ آئیں گے جو سانسد ہے ودایق ہے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں تو سب سے بڑی ضرورت تو یہ لگی کہ جب ہم لوگ نے لوگوں سے بات چیت کری جنتہ بہت سمجھدار ہے پر جانکاری جو ہے اس کی ضرورت تھی لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جو چنے گئے پرتیندھی ہیں ان کی کیا کیا ذمہ والیاں ہیں اور سوچنا کا ادھکار قانون جیسے آپ نے کہا وہ ہمیں یہ ادھکار دیتا ہے کہ ہم اپنے ودھائک اپنے سانسد اپنے چھتے گئے پرتیندھیوں کے بارے میں ساری جانکاری لے سکے لوگوں نے یہ عرضیاں لگائیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے جو سانسد ہیں ہمارے ودھائک ہیں ان کی کیا ذمہ والیاں ہیں اور اس کے اس میں یہ معلوم پڑا کہ جو جواب آیا کہ کوئی بھی ان کی stated roles and responsibilities ہیں ہی نہیں گئیں چونے وے پرتیندھیوں کی تو اس حالات میں پھر کچھ مل کے constitution کو پڑھ کے people's representation act کو پڑھ کے جو ان کی مکھے ذمہ والیاں ہیں ان کو نکال کے ہم لوگ نے پرچے بنا کے اور میڈیا کے through اس کا پرچار کیا میڈیا میں بھی اس کے لئے بہت interest تھا اور جو دوسری بات اسی سے جوڑی ہے کہ جب ہمیں ان کی ذمہ واریاں پتا چلتی ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننے کی ایک اچھا ہوتی ہے کہ جو ہمارے پرتیندھی ہیں وہ واسطہ میں ابھی کر کیا رہے ہیں تو یدی ان کی ذمہ واری ہے کہ وہ نیتیاں بنائیں لوگ صبح میں بیٹھ کے تو کیا وہ لوگ صبح جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں یدی ان کی ذمہ واری ہے کہ وہ جنہت میں نیتی بنائیں تو کیا وہ جنہت کی بات رکھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں مددے اٹھا رہے ہیں کہ نہیں تو ہم نے سوچنا کے عدھکار میں عرضیاں لگا کے لوگ صبح سے دلی کے ویدھان صبح سے یہ ساری سوچنا نکالی کہ کون سے ویدھا ہے کون سے سانسط کتنی بار لوگ صبح میں یا ویدھان صبح میں آئے انہوں نے کتنے سوال پوچھے کس مددے پہ سوال پوچھے یہ ساری سوچنا نکالی گئے تو آج کارکرم کی شروعات میں ہماری پہلی جو سٹوڈی ہے وہ اس وقت وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں دلی کے جگدمبہ کیمپ میں جہاں چلائے گئے جاگ رکتہ ابھیان کے چلتے وہاں کے لوگوں کو اپنے ووٹ کی طاقت کا احساس تو ہوا ہی ساتھی وہ اپنے وکاس اور بھوشے کے لیے جاگ رک بھی ہوئے آج وہ تیار ہیں تو ووٹ مانگنے کے لیے جو نیتا پہنچ رہے ہیں ان سے وہ وکاس سے لے کر تمام طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں یہاں کے لوگ نیتاؤں کے بارے میں اور اب جبکہ ان کے پاس جانکاری حاصل ہو گئی ہے تو وہ کیسا نیتا چاہتے ہیں جو ہمارا کام آئے جنتا کی سیوہ کرے اور اپنے پیسے ملتا ہے وہ سہی ہی یوٹیلائز کرے اس پیسے کا ہمیں پیسہ چاہیے ہمیں سراب چاہیے ہمارے بستی کا بھکاس چاہیے ہمیں نیتا ایسا چاہیے جو گریب آدمی کو تار روٹی پیٹ بھر ملے ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ہمارے کیم کا کام کرے پیس کا کام کرے ہمونی کو بھولتے تو یہ سوچ کے دیں گے جو ہمارا کام کرے گا اس کی دیں گے ہمارے پیچھے جا کے دیں گے نالا سڑا پڑا ہے یوٹ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے ہم ہی دیش کے مطلب سب کچھ ہیں وہ نہیں بڑ چڑھ کے آگے قدم لینا چاہیے کبھی دھرم کے نام پر کبھی جاتی کے نام پر ہر بار چناؤں میں مجد آتا کو بھاؤناؤں میں بہکا دیا جاتا تھا نیتا آتے اپنا رتبہ رواپ یا ستہان بھوٹ یہ نام پر ووٹ مانگ کر چلے جاتے جنتا بھی بینا سوچے سمجھے ان کا ساتھ دیتی پر اس بار کی چناؤں میں چنتا پہلے سے زیادہ جاگ روک ہے خیتری وکاست شکشہ سواثت ان سوالوں کے ساتھ چنتا بھی تیار ہے بوٹ مانگنے والے نیتاؤں کو جواب دینے کے لیے پورے محلے اسی کو بوٹ کریں جو آئے گا ان سے سوال کریں گے کہ آپ اگر میلے میں جیتے ہو تو ہمارے لیے کیا کروگے ہمارے لیے سنسط میں ہمارے بات رکھوگے ہمارے سمسیہ پہ جور کروگے ڈلی کے جگدنبا کیم کے لوگ تو اتنے جاگ روگ ہوئے ہیں کہ انہوں نے پستی میں نیتاؤں کو اپنی بھاؤنائے بتانے کے لیے پینر لگا رکھے ہیں تاکہ نیتاؤں کو اپنے کرتبیوں کے ساتھ ہی ان کی دکتوں کا احساس ہو چکے ان لوگوں کی جاگ روگتہ کے پیچھے محنت ہے ساماجک سنگٹھن سترک ناغرک سنگٹھن کے کار کرتاؤں کی جنہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کو ان کے حق اور ادھکاروں کے بارے میں بتایا تاکہ اپنا پرتندیدی چوننے سے پہلے وہ اپنے بھوش کے بارے میں سوچ سکے ہر آدمی یہی سوچ تھا کہ نیتاؤں اچھا ملے مگر اچھا بورے گا تو جب پتہ چلتا ہے جب چون کر کے اس سنسط میں بیٹھتا ہے وہ کچھ کریں مگر نیتاؤں سب ایسے ہی اپنا ہی اپنا یہ بڑھنے کی سوچ اخباروں میں نکلنے والے آگڑے لوگوں تک پہنچائے گئے سوچنا کدھکار سے نکالی گئی بیتھائی کو سانسطوں کی ندی کا بیورن بھی لوگوں کو بتایا گیا جاگروپتہ فیلانے کا یہ پہلا چرد تھا سوچنا کدھکار کانون نے اس پورے افیان میں اہم بھون کا نبھائی اب لوگ پہلے سے بہت زاگروپ ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا زاگروپ ہوئے ہیں کہ جو لوگ چاہتا تھا جو اٹھارہ سال کا بچی ہے یا بچہ وہ بھی اس بار بوٹ کیا کہ یہ پیپر پڑ کر کے پیپر سے ہم لوگوں کو بہت سی جانکاری ملی اور لوگوں کو یہ لگا کہ پہلے تو ہمارے جو بوٹ کرنے جاتے بڑے بزگر ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایم ایلے کو یا ایم پی کو کوئی پیسہ ملتا ہے اور ملتا بھی ہوگا تو کون کس کو بتاتا ہے لیکن سوچنا کے ادھیکار سے جب ہم نے یہ سنگٹھا نہیں یہ نکل گیا آنکھوں میں بندی پٹی اترنے لگی ہے عوش کو بہتر بنایا جا سکے یہ سوال ہر دل میں اٹھنے لگا تھوڑے لاپ کے بجائے لوگ اس تھائی بکاس جائنے لگے ہیں اس کا جو ابھیہان تھا بہت اچھا پرواہ پڑا ان کا لوگوں نے اس بار جو اپنا مت کا پریوگ کیا ہے وہ تھوڑا سوچ سمجھ کی کیا ہے اور کس کو کرنا چاہیے پہلے تو وہ لوگ جس نے بول دیا اس کو ووٹ ڈال دیا لیکن اس بار ان کی جمعہداریوں کو سمجھتے ہوئے کون ٹھیک ہے کون نہیں ٹھیک ہے اس کے آدار پر انہوں نے ووٹ کیا ہے اس کے تحر نکرناٹک کر کے بھی مدداتا کو اس کے مدد کی مہتتا کو سمجھایا گیا جو کرناٹکوں کی بھون کا سرہنی تھی لوگ جلد ہی اسے جڑ گئے انہیں ویدھایک اور سانسدوں کو ملنے والی نفت کے بارے میں پتہ چل رہا تھا جب ووٹ آتے ہیں تب ہی وہ لوگ نظر آتے ہیں اور اس کے بعد پانس سال کے بعد نظر ہی نہیں آتے ہیں تو یہ ہم نے نکرناٹک کر کے لوگوں کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی جاگ رکھتوا عبیان کے طے پر چناؤں کے ساتھ مددے بھی نکل کر آتے ہیں پانی بجلی راشن سواس شکشہ وکاس ایسے نہ جانے کتنے ہی مددوں پر چنتا نیتاؤں کو اپنے ساتھ چاہتی ہے تاکہ ان کی آواز کو پرتنے دھی سنسد میں اٹھا سکیں بیدھائک کا کام ہے بستیوں کی جو بھی سمجھانے ہو وہ سن کر کے سنسد میں بیٹھ کر کے اس پر نیتی بناوائے آواز اٹھائے تو لوگوں کو نیتی بنا کر کے لاغو کروائے لوگوں کی یہ سنچیتنا لوگتانس کو مجبور کر رہی ہے جتنی جاگوستہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی دیش آگے بڑھتا جائے گا ہے ساؤ دلی کا جگڑمپا قیم شناؤں کو لے کر یہاں مدان میں ڈھیرو بھرانتیا تھی پہلے لوگ اپنے مدان کا ستہی ڈھنگ سے پریوبنی کرتے تھے کیونکہ ان میں جاگروتہ کا ابھاؤ تھا لیکن آج یہاں کے لوگ جاگروگ ہوئے ہیں انہوں نے پوشٹر بینر سب چھپوائیں اور نیتاؤں کو دکھائیں کہ جو نیتا ان کے ساتھ ہے یہ انہی کے ساتھ ہے سنتوش چودری تیری نیوز ڈلی تو انجری جی یہ پورا جو ابھیان تھا جگڑمپا قیم کی جہاں بات کر رہے ہیں وہاں اب لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کریے کہ ان کو کس طرح کے نیتا کی ضرورت ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ جانکاری ان تک پہنچی تب ہی سنبھا ہوا کتا ایمپورٹن جانکاری ہونے سے یہ بہت جو مہتوپون بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سوال ٹھیک سے کر پاتے ہیں اور اس کے بیسس پہ ایک انفارم ڈیسیجن لے سکتا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ووٹنگ نہیں ہوتی ہے تو اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے کیا پیکشہ رکھ سکتے ہیں جیسے ہی ان کو ریلونس سمجھ میں آتی ہے اپنی ووٹ کی جیسے آپ نے کہا طاقت سمجھ میں آتی ہے اور ہم کس کو چن رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے وہ کیسے ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ خود بخود ووٹ کرنے کی ان میں ایک چاہہ ہوتی ہے اور ووٹ بھی صحیح چیز سمجھ کے بھاوک ہو کے نہیں بلکہ سوچنا کو دیکھ کے کہ جو یہ آ رہے ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ یدی آپ ہمارے زلے میں جو چلائی جا رہی ہے وکاس سمیتی اس کے آپ ادھیاکش ہے تو آپ کیا ایم ایل اے بنیں گے تو آپ کیا اس سمیتی کو ٹھیک سے چلائیں گے آپ اس پہ کن کن مددوں پہ گوھر کریں گے ہمارے مطلب کے مددوں پہ گوھر کریں گے تو ہم آپ کو ضرور ووٹ دیں گے تو صحیح مددے جو اپنی وکاس سے جڑے ہیں ان کو لے کر پھر لوگ ووٹ کرنے ڈلی میں ویدھان سبھا کے جہاں پہ الیکشن ہوئے تھے ایس ڈیلی میں اور نورتیز ڈیلی میں ایک سنستہ نے سٹڈی کرا کہ جہاں پہ سوچنا دی گئی اور جہاں پہ سوچنا نہیں دی جا رہی تھی کینڈیڈیٹس کے بارے میں ان کے پرفارمنس کے بارے میں اس میں کچھ فرق انتر ہے کی نہیں ہے ووٹنگ کے پیٹن میں تو انہوں نے یہ پایا کہ جہاں پر سوچنا دی جا رہی تھی وہاں پر لوگ زیادہ ووٹ کرنے کے لئے نکلے چار پرتیشت ووٹنگ زیادہ ہوئی دلی کے پچھلے ویدھان سبھا جو دو ہزار آٹھ میں ویدھان سبھا الیکشن ہوئے تو یہ جو اوبجیکٹیو سٹڈی کی گئی اس کے حساب سے جہاں جہاں پر ابھیان ٹھیک روپ سے ہو رہے ہیں لوگوں تک پہنچ رہی ہے سوچنا وہاں پر دورہ چلایا گیا جاگ رکتا ابھیان سفلتا کی ہی کہانی کہتی ہے یہاں پر پانی اور شوچالےوں کی گندگی کو لے کر سالوں سے دکت تھی پر اس ابھیان اور سوچنا کہدکار قانون نے لوگوں کو دکتوں سے کافی حد تک نجات دلائی پیش آئیے رپورٹ یہ ہے دلی کا جگدنبا کیمپ اس کیمپ میں پچھلے ویدھان سبح چناؤں سے پہلے مدد آتاؤں کو چاگرو کرنے کے لیے ابھیان چلایا گیا تھا اس ابھیان میں سوچنا قادقار قانون نے اپنا اہم رول ادا کیا تھا لوگوں نے آر ٹی آئی ڈال کر یہ جاننا چاہا کہ ویدھائک کو ملنے والے مدی سے کتنا پیسہ ان کے کیمپ کے وکاسکاریوں میں لگا ہے جواب آیا تو پتا چلا کہ بس کچھ ہی پیسہ وکاس میں خرچ کیا گیا ہے ہم لوگ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری سویدھائیں چلیئے ہیں ہمیں ہمارا حق چیئے ہیں قانون کی طاقت کا احساس ہونے کے بعد یہاں کے لوگوں نے اپنی دقتوں کو سوال کا روپ دے کر آر ٹی آئی ڈالنے شروع کی پھر کیا تھا کام شروع ہوتے جب جانکاری نکل کے ہمارے پاس آئی تو ہم نے سوچا کہ یہ لوگوں تک مہنچنی چیئے جگنمبہ کیمپ کے ایک بھاگ میں پانی کی سمسیہ ادھک تھی پائپ لائن نہ ہونے سے لوگوں کو پانی کی لئے دور جانا پڑتا تھی پر جاگرکتہ ابھیان اور آر ٹی آئی نے پانی کی سمسیہ سے نجات دلائی جاگرکتہ ابھیان کا ہی نتیزہ ہے کہ یہاں کے لوگ چناؤں کو لے کر اتصاہ ہی ہیں انہیں اس بات کا بھروسہ ہو گیا ہے کہ ان کا ووٹ ان کا بھوش دائے کرے گا آج ہمارا کارکرم کرنے کا خاص مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو جانکاری آپ تو ان دو چرونوں میں اب تک ووٹ پرتیشت اس حساب سے بڑھا دیکھ نہیں رہا دلی میں بھی چناؤ ہونا ہے آپ کو کہ لگ رہا ہے کہ دلی میں جس طرح سے ابھیان چل رہے ہیں اور دلی میں لوگ زیادہ جاگرک ہیں اخبار بہت پڑھتے ہیں اور اخبار لگاتا لوگ کر رہے ہیں کیا آپ لگتا ہے دلی میں لوگ زیادہ تعداد میں نکلیں گے ووٹ کرنے کے لئے میرے اس پر میں ماتر ایک کہنا ہے کہ اس بار یوہاں کو خاص دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کیونکہ یوہاں بہت بڑی سنکشہ میں ہے اور ان کو مددان کرنا ضروری ہے پر جو امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں ان میں کسی بھی طریقے کا کسی بھی پارٹی کا کوئی بدلاؤ نہیں آپ اگر دلی کی بات کرے تو جو پچھلی بار امیدوار کھڑے ہوئے تھے دلی میں لگ بھگ وہی نام اس بار آئے ہیں جو 2004 میں ہوئے تے کوئی بہت بڑا پریورت امیدوار کو لے کر کے نہیں اور یہ ایک سمجھ رہی ہے یوہ وں دکار ہم کو دیا جا سکتا ہے کی نہیں کل ملا کر انہوں نے کہا شاید یہ تھوڑے چی نہیں دکھ رہے پارٹیوں کے اوپر زیادہ فوکس ہوگی بہت اچھی بات سورم نے اٹھائی ہے دیکھئے جو پورا ابھیان چلتے ہیں ان کا شاید سب سے ضروری اثر یہی لانگ ٹرم راو آئے کچھ پوزیٹیو چینجز آئیں اب کریمینل ریکارڈز والے یدی جو امیدوار ہیں وہی بار بار اتر کے فیلڈ میں آئیں گے تو ایک ڈسیلیوزن منٹ ہوتی ہے پر میرے خیال سے یہ جو پوری جو پولیٹیکل کانشیسنس اب بڑھتی جا رہی ہے اور جس کی ان ابھیانوں کے ذریعے اپنے ووٹنگ پیٹنز کے ذریعے کچھ یہ باہر نکل کے ووٹ کریں گے اور اپنے جاری رکھیں گے سارے کوششوں کو تو یہ ضرور اثر پڑے گا جیسے آپ راضی والی جو پولیٹیکل پارٹی ہیں جو آپ راضیوں کو لکھرنا دیں اس بارے ہم نے چاہتے لوگ جیتے بھلے پارٹی نے ٹکٹ دے دیا ہم اپنی پارٹی خلاف بھی کہتے ہم چاہتے کرمینل لوگ جیتے اور خاص کر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیا پالکا نے سکریہ رول نبھایا تو کچھ نہ اثر شاید پڑھنا لگا ہے بلکل ضرور پڑھے ہے اور اس کا اثر ضرور پڑھے گا ہم نے دلی ویدھان سبھا کے الیکشن میں بھی کوئی پارٹی کا نام نہ لیتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے سوال نہ پوچھنے کی ریپورٹ کارڈ بہت پبلیس ہوئیں پھر اس کے بعد ہم کئی جگہ سے فون آئے کہ ان کا نام ڈروپ کر دیا گیا جب کچھ پارٹی پارٹی نے کنسیڈر کرا تو اثر پڑتا ہے اور میرے خیال سے جیسے سورب نے یوواؤں کے بارے میں بتایا پولیٹ پارٹی ضرور یہ سمجھتی ہیں اور سمجھیں گی بھی آنے والے سمجھ میں بھی کہ یہ بدلاو لانے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ چندولی سے ہمیں فون کر رہے ہیں جیشنکر پانڈے ہمیں فون کر رہے ہیں جیشنکر پارٹی جی سواغتہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اتر پردیش کی بہت اتصال وردک نہیں ہے اب تک اگر ووٹنگ پیٹرن کی بات کریں بہت زیادہ مددہ نہیں ہو رہا حالکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کا کافی اثار ہے لیکن کل ملا کر یہ جو ابھیان چل رہے ہیں کہ لوگ اس کا کارن رہا ہے کہ بہت بلیوں اور اپرادیوں کو ٹکٹ ملتا رہا ہے اور چناؤ جتنے کے بات اپنے چھتر میں دکھائی نہیں دیتے رہے ہیں تو اس بار جو عام جنتہ کی بات ہے جو ہم جیسے لوگ سوال اٹھائے ہیں کہ ہم خونی کو دیں جو ہمارے لئے سڑک پانی بزلی دوا سوا کی بیوستہ کرے جو سرکاری یوجناؤ کا صحیح طریقے سے کرے گا جس کے اندر جواب دے ہی اور پاردر سی سا اب یہاں پر جو اوٹ دینے نہیں نکلے ہیں لوگ گرمی ایک کارن رہا ہے لیکن مول کارن گرمی نہیں رہا ہے سب سے بڑا کارن رہا ہے اوزا سی نیتہ جیتنے کے بعد لوگ سوا میں جوتے چپل کر آتے ہیں چوناؤ کے سمی میں مندیر مسجد بیرزگاری مہنگائی تمام طرح کے ڈیل آتے ہیں ہم کو روزگار سے پانی سے ہم کو بیدلی سے ہم کو سڑک سے ہم کو ہمارے روزی روٹی سے ہمارے آج سے جوڑے ہوگے سوال جی شنگر پانٹی میں بیہار کی راجنیتی کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ جاتی کے آدھار پر ووٹنگ کرتے ہیں کیا کچھ بھی حد تک بھی جو ابھیان چل رہے ہیں کہ آپ وکاس کے نام پر جو ہے جو ہے امیدوار کو دیکھ کر ووٹ کر ہے جاتی وں لیکن ماملی انتر پڑے بہت تھوڑے انتر پڑے ہیں جو چھتری آگئی اوپر جو جاتی آدھاری پڑی ہیں یہ تو چناؤ رہا ہے کہ لوگ جاتی کے فیکٹر کو تھوڑا سا اگنور کرنے کا پر آس جی ابھی دیکھیں جو ووٹ کا اثر گیرہ ہے کسی ایک جاتی کہ لوگ نہیں ورچڑ کرتی ہیں یا کسی ایک پیسی نہیں دی ہیں جی جی آگ کامن لوگ وڑ دی ہیں جی تو جاتی اس بار بہت کٹا ہے شکریہ آپ کا جائش اگر پیڑے جی چندولی سے اتر پردیش سے فون کر رہے تھا میں تمام مدر پر بات کریں انجلی جی سے لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے سانسد کے خلاف اپنے ودھائک کے بارے میں ہم کو کوئی جانکاری حاصل کرنی ہو تو ہم یہ جانکاری کیسے حاصل کر سکتے ہیں سوال اکثر آپ کے مند میں اٹھتا ہوگا تو آپ کا انتظار ختم ہوا ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کیسے آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کاغذ اور کلم اٹھائیے اور ہو جائیے تیار ودھائک اور سانسد وں آدھکاری ویبھاگ کا نام کاریال اس تھان سوال نمبر اکھ سنسد چھتر کا نام بتائیں چس کے انترگت نم لکھت پتا آتا ہے یہاں پر اپنا پتا لکھیں 2002 سے لے 2004 کے دوران اس نیروایچن چھتر کے ویدھائی سانسد کے نیروایچن چھتر کے وکاس نیت سے کروائے گئے سبھی کاریوں سے سنبند نم لکھت ویبھرن دے کاری کاری سنشیفت ویبھرن کاری سویقرط راشی کاری سویقرط ہونے کتی تھی کاری سماپت ہونے کی ستتی اتھو چالو کاری کی ستتی کاری کرانے والی ایجنسی کا نام کاری شروع ہونے کتی تھی کاری سماپت ہونے کتی تھی کاری کے لیے ٹھیکا کس در پر دیا گیا کتنی راشی کا بھگتان کیا جا چکا ہے اور کتنی باقی ہے کاری کے ریخ چت کی پر مار پر سوال نمبر تین اپروکت پریتنی دی کو ورطمان ویت ورش میں کل کتنی راشی آون ٹھوئی تتھ پچھلے ویت ورش سے کتنی راشی سیش رہی سوال نمبر چار اپروکت پریوز نو میں سے اب تک کتنی کے سوال نمبر پانچ کتنی پریوز نو کے لیے اور کتنی راشی سوکرت ہونی باقی ہے میں آویدن فیس کی روپ جانکاری ہوگی اور یدی لوگ لوگوں کے پاس جانکاری پہنچائی جائے گی تو وہ ضرور اسی اسی کو دیکھ کر ووٹ کریں یہ ہمیں لگتا ہے بہت جگہ جہاں پہ ابھیان چلائے جا رہے ہیں وہاں پہ مددہ یہی ہے کہ بھاونا آتمک ہو کے نہ بلکہ سوچ نہ اور جانکاری کو دیکھ کر ووٹ کرے تو ہی ہمارا ووٹ کاؤنٹ کرتا آپ لوگ نے بہت ہم کسی کے خلاف جانکاری نہیں لیتے کیونکہ جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کی بات اسی طرح سے کیونکہ ہماری اور سے کچھ نہیں جا رہا ہے جو پوری سو پرتشت بار لوگ سبھا گئے ہیں ان کی وہی جانکاری گئی ہے جو نہیں گئے ان کی وہی جانکاری گئی ہے تو میرے خیال سے لوگوں نے اس کو اچھے سے لیا بھی ہے سوچنا کو بہت انکاریجنگ اس کی رسپونسز بھی آئی ہیں اور لوگ جو جہاں پہ وہ سمجھے ہیں وہاں پہ ووٹ بھی زیادہ دینے کے لئے گئے ہیں یہ ہمیں جانکاری ملی ہے اور ٹھیک مددوں پہ سوال کر کے سوچ کے لوگ ووٹ کریں یہی امید ہے تو حمد نہیں آرے آپ کو بھی ہم کہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے اپنا ووٹ ڈالیے اور جانکاری جھٹائیے تمام اپنے امیدواروں کے بارے میں اور جو صحیح ہو جو اچھا ہو اس کو چنیئے زیادہ تعداد میں ووٹ کیجئے ابھی بازی آپ کے ہاتھ میں ہے فلال آج کارکرم میں اتنا ہی اور اگر آپ کے پاس کوئی سجھاؤ ہے یا سوچنا کے دکار قانون کے بارے میں شکریہ آپ کا اگل ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے نمسکر